موسیقی ریپورٹ ہمارے سامنے آئے گی پتا چلے گا مگر ٹیت کسی کی بھی ہو بہت تکلیف ہوتی ہے اور خاص کر ایک ایسی شخصیت کی جو بلکل آپ کے لیے ایک رول موڈل بن چکا ہو اور جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں ناتیں سنتے ہیں اور اب تو یہ ربیل اول کا مہینہ بھی ہے اور ایک کہتے ہیں کہ عاشقی معشوق سے ملاقات ہوتی ہے یہشکی باتیں وہ رب تعالیٰ ہی جانے ہم ان کی مقرد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی منزلیں آسان کریں بات کچھ چکے ہیں کہ پروگرام ہمارا حوام اور قانون اور یہاں پر بیٹھ کر ہم آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ہم ایک طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کے رائٹس کی ہیں اور آپ کی ابلیگیشنز بھی کیا ہیں چند دن پہلے بلکہ دو دن پہلے سپریم کورٹ سے جب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخصیت جو دس سال قید میں کارٹ کر سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا قتل کے الزام سے اور ان کے ذنگی کے دس سال بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں ہمارے ملک میں یہ بھی کہا چاہتا ہے کہ یہ ایک پولیس سٹیٹ ہے جو کسی وقت بھی کسی بھی شخص کو کسی بھی الزام پکڑ کر اس کے خلاف کوئی بھی اف آئی آر کارٹ سکتی ہے دوسری طرف ایک شخص جائز اف آئی آر بھی کٹوانے جاتا ہے تو اس کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ایک ہی پروگرام میں ڈسکرس کریں گے یہ جو جھوٹے مقد میں درش کیے جاتے ہیں وہ سیول سائٹ پہ ہوں یا کرمیل سائٹ پہ ہوں ان کا کس کی اوپر ذمہ داری جاتی ہے اور وہ جو شخص بے گناہی میں جیل بھگت کر آتا یا بے گناہی میں جو بہت نقصان اٹھا تھا اس کا ازالہ کیا ہے ان تمام سوالات کو جانی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں جناب سید اشواق حسین صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے کیسے آپ خیریت سے یہ کیسی خبر جسے دل تو فیکہ پڑ جاتا ہے مگر پروگرام کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ہمیشہ پروگرام کرنا ہے ایک انتہائی اچھا تجربہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک افسوسنا خبر تھی اور ہم کنڈون کرتے ہیں اس کو اور جتنے بھی ہمارے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محفرت کرے آمین 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 شاید اب بات آ جاتی ہے گوڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے جیسے میں ایک خبر بھی سن رہا تھا کہ اس کے درمیان کے جو ٹیکنیکل سٹاف تھا اس نے کہا تھا کہ تیارے میں کچھ پرولمز ہیں تو اس کو اڑا نہ بھی نہ بھری جائے خیر انیویز میں اب آپ سے یہ ڈسکرس کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مسئلے ہمارے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مقدمہ بازی کی طرح دیکھا جب جھان دیکھا جب عدالتوں میں ججز کے تعداد کم لگنے لگ پڑتی ہے اتنے زیادہ مقدمات عدالت کے اندر موجود ہوتے ہیں کیا اس میں ہمارے قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اگر ہم سیول پروسیجر کورڈ کو دیکھیں کرمیل پروسیجر کورڈ کو دیکھیں وہ کون سے مسائل ہیں جب ہم لائیو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مقدمات عدالتوں کے اندر موجود ہیں ان میں سے کتنے ایسے مقدمات ہیں جو اگر ایک اچھا یوریسنل سسٹم ہو تو مقدمہ بننے کی نوبت ہی نہ آئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تیس سے چاریس فٹ ایسے مقدمات ہیں جن کو کورڈ تک آنا ہی نہیں چاہیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے ویلکم بیک ناظرین پرگرام عوام اور قانون آج اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں فربلس لٹیگیشن جوٹے مقدمے جو ہم بناتے ہیں جو ہم دائر کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں یہ کیا انسانی سائیکی ہے ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے قانون میں کیا کچھ موجود ہے اسی پر ہم ڈسکس کریں گے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں 486 نمبر پتہ نہیں ہمیں کیوں بھول گیا ہوں کچھ ایسا دماغ میں پریشر میں خود سکرین پر دیکھیں 486-56-53-486-56-54-486-56-53-486-56-54 پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں کبھی آپ کو کسی ایسی تشواری کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ افعیاد درج کرانے گی ہیں اور آپ کی افعیاد درج نہیں کی گی جبکہ مخالف پارٹی جو جھوٹی افعیاد درج کرانے آتی ہے ان کی افعیاد درج کی جاتی ہے اسی کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکثر ایسے مقدمات ہیں اس میں یقین ہی جو تیسے چاریس پہ سکتا ہے جنہیں کور تک آنے نہیں چاہیے اچھنے لیول پہ بھی یہ سلج سکتے ہیں جو میں سے کچھ تعداد جو ہے وہ جھوٹے مقدمات کی بھی ہوتی ہے باقی عربیٹریشن وغیرہ وہ دوسرے مسائل ہیں یہ جھوٹا مقدمہ ہم کہتے کسے ہیں دیکھیں ہم دو طرح کی ریمیڈی ہے دو طرح کے کورس آف ایکشن سائی بے سائی چل رہتے ہیں سیول اور کریمینل کریمینل میں جھوٹا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی کسی نے کریمینل افینس نہیں کیا جو افینس ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس کو پنش کیا جا سکے لا میں کوئی پنشمنٹ پروائیڈڈ ہے اور کوئی آدمی جا کے کہتا ہے کہ نہیں اس نے یہ افینس کیا اور مجھے اس افینس سے یہ حام ہوا ہے اور وہ ایسی جھوٹی شہادت کریائی کرتا ہے فرض کیا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرے بازو توڑ دی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ سیلف انفلیکٹیڈ انجری تھی سو ایٹس ای فالس کیس اور اس میں وہ جو جتنے لوگ انوال تھے وہ فالس ایویڈنس کو اس کو بنانے میں فیبریکیٹ کرنے میں وہ سب لوگ پرسیکیوٹ ہوں گے انڈر زی کریمینل لاغ ان کے خلاف ڈیمیجز ہے انڈر زی سیول لاغ یہ کریمینل ہے ابھی جیسے ہم بات کرتے ہیں کارلی لائف میں مجھے بھی یاد ایک طفل تو ہمارے سامنے ہمارے دوست نے ایک ڈرینکی بوٹل میں انگلی ڈال کر اپنی انگلی کو فریکچر کر لیا تو میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ پرانا پاپی تھے وہ میں کہے تم نے کیا کیا ہے کہتا ہے یہ اس تکلیف سے بہتر ہے جو وہاں پر گالیوں کی صورت میں جیل میں ملتی ہے اور وہاں پر جو چھترول ہوتی ہے اسے بہتر ہے ہم اپنی انگلی کو کر کے تو میں نے بھی اپنے بچاؤں کو کوئی راستہ نکالنا ہے یعنی کہ اس نے اپنی انگلی کو جو ہے اس نے وہ فریکچر کر لیا اچھا یہ جیسے ابھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی آپ کسی کو بھی ہم عمومی طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر قتل ہو جاتا ہے تو جب قتل ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو اف ای آر کٹوائی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے جو بھائی یا اس کے کزنز جو افیکٹیو ہو سکتے ہیں اس کے مقدمہ لڑنے میں ہم ان کا نام بھی اف ای آر میں لکھوا دیتے ہیں اور اکثر جو ہم اف ای آر پڑتے ہیں تو کہانی ایک جیسے ہی لگتی ہے لگتا ہے کہ بس سارے غالب کے اشاعر ہیں جو ہر کوئی اپنے نام سے کہہ جا رہا ہے یہ پھر کورٹ کی سواب دید پہ ہوتا ہے کہ جو لوئرز مہا پر پیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بڑا رول ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے میں جو یہ جھوٹی اف ای آر یہ جھوٹا مقدمہ ہے ملکو سر پہلے تو ایوی پرسنٹ ہیزا رائی ٹو ریپورٹ اس کیس ٹھیک ہے کورٹ میں آپ کے پر سرامیڈی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ جاتے ہو پولیس سٹیشن کہ میری یہ اف ای آر درج کریں لیکن نوملی جو ہمارے پاکستان پر سیچویشن سرکمشانسیز جو چل رہے ہیں پولیس آفیسر ایف آئی آر نہیں درج کرتے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے بڑی سٹرانگ ہوتی ہے ان کا دباہ اور پریشر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر لوج نہ کی جائے اس صورتحال میں ہمارے پر سرامیڈی یہ ایویلیبل ہوتی ہے کہ ہم آہ بائیس اے میں جسٹیس آف اپیس جو سیشن جج ہے ہمارا وہ اس کو ڈیل کرتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا یہ بکوا ہے اور کاغنیزیبل ایفنس ہے لہٰذا ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پولیس ٹیشن میں آپ پولیس کو یہ ڈائریکشن دے کہ ہماری ایف آئی آر لوج کرے پھر اگر وہ نہیں تو ایک استغاثہ کرمینل کمپلینٹ سیکشن ٹو ہنڈرڈ کے کارڈنگلی بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ ایک کرمینل ٹرائل کو کورٹ میں انیشیئیٹ کر سکتے ہیں اس نورٹ اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دا کورٹ اور جج لاؤ ڈسکریشن وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں آپ لاؤ کی پروویجن میں اس میں آپ کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے یہ سا منڈیٹری کہ جہاں ایک افنس ہوئے جو مست ریڈیوز ان ارائیٹنگ سیکشن ون پیفٹی فور آف سی ار پی سیز کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ ایف آئی آر لاؤچ کریں مگر یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ایک طرف تو ہوتا ہے کہ جائز ایف آئی آر وہ نہیں کٹ رہی ہے دوسری طرف جو ناجائز ایف آئی آر میرے پاس کوئی اس کے لئے لفظ نہیں ہے میری وکیابلی لیمیٹڈ سی ہے محدود سی ہے تو وہ کٹنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں میکن صرف فریبولیس وہ سر نے بالکل بات کی کہ فریبولیس لیٹیگیشن ہے کہ دوسری پارٹی کو صرف فریسٹریٹ کرنا اس کو پریشان کرنا وہ کہیں دفع ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے کیونکہ جب ایف آئی آر لاؤچ کرتے ہو تو کمپلیننٹ آپ کے جو ہے وہ ایک طرف آپ کے پاس سٹیٹ ہے تو اس میں سٹیٹ انوالو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی فور ایزامپل اگر اس کا بیک گراؤنڈ اتنا سٹرانگ نہیں ہے دو وہ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مصحاب ہو چکا ہے ان کسی کا بیٹا مر گیا یا کسی کے باپ کو کسی نے مرڈر کر دیا لیکن ان کو جو ہے پہلے تو ان کو روکا جاتا ہے کہ وہ ایف آئی آر لاؤچ نہ کریں تاکہ جو معاملہ ہے سلجایا جا سکیں کہیں دفعہ کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کو ٹھرٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا تو مار دیا اگر دوسرے کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایف آئی آر ہی لاؤچ نہ کرنا یہی پہ ختم کر لیں اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ان کو پھر فارس ریٹیکیشن انہی کی فیملی ممبرز کو بھی انوالف کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی اس میں آسکیں اور یہ پرابلم جو ہے آگے اچھا جیسے مریم نے کہا ہے کہ ان کی فیملی ممبرز کو بھی انوالف کر دیا جاتا ہے اور کیا کوئی پیمانہ ہے کہ کیس کے شروع میں ہی آپ ساری بات ہے کومن سنس بھی ایک چیز ہو تھی اور لاو ایس نیتنگ بڑ کومن سنس بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے بھی آپ کو پوری وہ شہادتیں وہ پوری گواہیاں وہ پورے حالات اور واقعات دیکھنے کے بعد ٹرائل چلنے کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ان کو جو انوالف کیا گیا تھا غلط انوالف کیا گیا تھا یا پولیس بھی اپنے نہیں اتہائے کر سکتی ہے جب وہ چالان بیش کرے گئے یہ بگڑا لوگن کا نام بیسی شامل کیا گیا دیکھیں ایک تو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے اور پولیس کی یہ پاورز ہیں انٹر دی کریمنل لا کہ وہ کسی کو بھی اگزانرائٹ کر سکتی ہے یا کوئی آدمی فیار میں شامل نہیں ہے اس کو انویسٹیگیشن جوائن کروا کے اور وہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا جو افینس کا یہ کمیٹ ہوئے اس میں کوئی اس کی ہے یا نہیں ہے اچھا شہر جی اپنی بات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک ٹیل فون کال آگی کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں احمد بات کر رہا ہوں کراکی سے جی احمد بھائی کیا سوال ہے آپ کا سر آپ سے بڑی ریپیسٹ ہوگی اگر مجھے کہاں لی اس میں ایک ایڈوائز کر دیں جی پلیس پچھیں تاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن یہ میں نے دو چار پروگرام آپ کے دیکھیں تو میں چاہتا ہوں آپ سے اس میں ایڈوائز لے لی جی کچھ یہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرے فادر نے 1939 میں مقام خریدا تھا اور اپنی والدہ کے نام کرا دیا تھا ٹھیک یہ بیفور پارٹیشن کی بات ہے اب نہ والد ہیں نہ دادی ہیں نہ کچھا ہیں نہ پوکیاں ہیں ہے ہماری کسٹیو میں 77 ایر سے تکریب ہے تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا میں کہا تھا ہوں کہ میں اس کو فیل آؤٹ کر کے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو جو بھی ان کا حصہ بندہ دے دیں کہ اس میں کوئی مجھے گائید کر سکتے ہیں ہماری دادی کے سب دیت ہو گئی ہے جو ان کے وارد میں تھے ہماری دادی کے سب دیت ہو گئی ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب والد صاحب نے آپ کی دادی کے نام پہ لیا تھا تو آپ کے والد صاحب نے پہلے پردار کیا تھا کہ آپ کی دادی جان گیا نہیں بیٹیکلی کیا کہ فادر جو تھے وہ ہیڈ آؤ کی فیملی سے تو انہوں نے پرچیس کیا اور نام اپنی مدر کے کرا دیا باگی چھوٹے بہن بھائی سے میں آپ کے والد کو سمجھ گئے ہو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب پہلے انتقال ہوا تھا کیا آپ کی دادی صاحبہ کا نہیں نہیں دادی کا پہلے ہوا ہے دادی کے پہلے ہوا تو کیا وہ دادی کی براست کا منتقل نہیں ہوئی تھی آپ کے والد صاحب کے نام پہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوئی تا وہ شفٹ ہو گئے تھے کہیں اور دادی والے ٹھیک ہے ہم آپ کے سوال کو اڈریس کرتے ہیں ایک اور کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم کال جی ڈواب ہوگی ہے اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد احمد بھائی ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں جوٹے مقدمات ہماری زندگی میں جوٹ کے ساتھ تک انوالف ہو چکا ہوا ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے ہماری تربیت کی جاتی تھی کہ جوٹ بولنے پہ بھی اس سا کریفت ہے پھر چھوٹے تھے ہمیں کسی کو تنگ بھی کرتے تھے جوٹ بولے اور جو جوٹا ہے اس کا موں کالا ہے اس ساں کی باتیں کرتے کرتے ہماری تربیہ ہوتی مگر جب جون چون ہم بڑے ہوئے اور جب لوگ کارنج میں گئے تو ہمارے تیچرز نے ہمیں کہا کہ جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو حقیقت اس سے مختلف ہے تو ہمارے دوست کان میں کہتے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم وقی بنے مگر وہ سچ بول رہے تھے جو کتابوں میں ہیں لائف اس سے بڑی ڈیفرنٹ ہے اور ہم یہ میننس کہہ لیں یا سیلفشنس کہہ لیں یا اس سے بڑھا بڑھ کر کچھ چیز کو کہہ لیں کہ جب ہم کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی اوپرہ ہم لوگوں کو انوالف کرنے کے لیے جیسے کہ مرحبہ باسی صاحب اس سے بات تو کہتی کہ ہم فرسٹریٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو ہم ایکسپوائیڈ کرتے ہیں سیچویشن کو اور ایک لفظ ہے بڑا کڑوا سا لفظ ہے ہم لوگوں کو ظلیل کرنے تک لے آتے ہیں جھوٹے مقدمے ان پہ دار کر کے ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ السلام علیکم جی والیکم اسلام میں نادیا بات کر رہی ہیں یہ گولرلہ سٹیشن شامواد سے جی میری بہن سر میں نے پوچھنا تھا کہ ہم نے ہم پہ سام پہ جگہ لیئی تھی تو انہوں نے راستہ لکھ کے دیا تھا ہمیں سام پہ اچھا تو ابھی انہوں نے راستہ میں جو ان سے حل سلا دیا کھدائی کر دیا یعنی حل سلا ہی ہے اور جو ہم نے سیمت باہر گلی میں ڈالا تھا وہ انہوں نے کھدائی کر کے ختم کر دیا اچھا تو پھر ہم نے جا کے ابھی ان کی عورتیں آئی تھی لڑائی کرنے تو ہم نے یعنی گولرلہ سٹانے میں ہم نے رپورٹ درست کروائی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہا یہ ہم نہیں لیتے یہ کوٹ سے آپ کریں اچھا تو ابھی اس طریقے پہ مجھے یعنی کیا کرنا چاہیے میں سکاں پہ رہ رہی ہوں دی ایک سال ہوگیا مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے اچھا لیکن میرے راستے کا مسئلہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ابھی مجھے یعنی کیا طریقے کیا کرنا چاہیے کہ میرا راستہ کلیئر ہو جائے چلے یہ آپ کو اس کا حمال بتاتے ہیں راستہ کلیئر ہو جائے پہلے تو ہم اس سوال کو ڈریس کریں گے والدہ صاحب نے جہدار لی والدہ کے نام پہ انہوں نے جہدات خریدی اور اس کے بعد والدہ صاحب بھی پردہ کر گئی ہم والدہ بھی پردہ کر گئی ہیں اور اس وقت نائنون سکسیشن سیٹیفکیر نا جہدات پھر نیازر ٹانسفر ٹرائی تو اب اس کا لیگل سٹیٹس کیا اگر وہ بیچنا چاہے جو انہریٹنس کا رائٹ ہے اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کچھ ٹائم نہیں ہے اور وہ رائٹ کبھی بھی ایکسٹنگویش نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں اس لیے والدہ جو ہی فوت ہوئی تو جو ان کے آگے میں نے جو بنتا ہے لیگل ہیرز بنتے ہیں جو ان کا ٹری بنتا ہے اس میں آگے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتے 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 پہنچائے گی وہ جو ریوینیو ریکارڈ جس کے پاس ہے ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے ایک لیگل ہیرشپ سرٹیفکیٹ بنتا ہے وہ بنوالیں اور اس کی بیعث پہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی سمپل اس طرح چاہے گی ان کو کہ جو جو رائٹ لیگل ہیر ہے ہاں اگر وہ ایسے اس طرح سے وہ پارٹیشن پاسیبل نہ ہو پریکٹیکل پارٹیشن تو کوٹ اس کو آکشن کر دیتی ہے آکشن کر کے جو اگر کوئی ایک شیئر آلڈر خریدنا چاہے ٹھیک ہے جو میجارٹی شیئر آلڈر ہوتا ہے اس کا میجارٹی رائٹ ہوتا ہے اس کا پرائیٹی رائٹ ہوتا ہے وہ خرید کے باقیوں کو پیمٹ کر دے اگر وہ نہیں ہو رہا تو بیچ کے باقیوں کو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے آج مر گئی ٹھیک ہے وہ اس سے ہی تصور ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا یہ ان کے پاس کانون ہاں بلکل دوسرا یہ جو ایک ہماری بہن نے کال کیا ہے کہ جی ہم نے جگہ لیت انہوں نے راستہ لکھ کے دیا مگر اس کے بعد انہوں نے راستہ بند کر دیا ہم پولیس کے پاس یہ پولیس نے کہا ہم چھوڑے ہڑے مسئلوں کارلنگ کرتے ہیں یہ سیبل میٹر ہے تو کس طرح سے وہ راستہ کلیر کرائیں دیکھیں بعض دفعہ ہم ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس ہر ایشو میں آئے اور ہر ایشو ہمارا ایڈریس کرے نہیں ہر آدمی کی اپنی اپنی پار اب وہ راستہ وہاں پہ کیا پیپرز میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ سیبل کورٹ بتائے گی ٹھیک ہے ان کے لیے جو بہتر آپشن ہے وہ سیبل کورٹ میں جائیں سیبل کورٹ انٹیرم ریلیف کے طور پہ ان کو راستے سے گزرنے کا رائٹ دے دے گی اس کے بعد وہ اسٹیبلش کر دے گی اگر وہاں پہ راستہ تھا ان کا تو بالکل دے گی اگر نہیں ہے تو نہیں دے گی ٹھیک سو بیٹر آپشن وڈ بی وہ میرا خیال ہے ان کو سیبل کورٹ جائیں جیسا کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے وہ راستہ تھا جب ہم نے زمین لے لی اس کے بعد ہم نے حل چلا دی ایک سو طرح نے وہ راستہ بند کر دیا تو کیا نیا بندہ بھی اس رائٹ کو انجوائی کرے گا ایزمیٹ کے جو رائٹس ہیں وہ پاکستان میں ایس سچ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے انگلی شلاب میں ہیں لیکن اس کے باوجود کوٹس نے ابھی جو ریسنٹس ججمنٹ ہے میں کل پر سو اسی پہ کوئٹا کی ججمنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس کو وہ ایک سرٹن ٹائم گزرنے کے بعد آپ کا وہ رائٹ اگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ بن جاتا ہے لیکن راستے کا فرض کیا آپ پہ ایک راستہ ہے اگلے اگر کا وہ سین بن رہا ہے تو وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کا خمیازہ بھی آپ خود بکتیں گے آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے غلط جگہ خرید دی ہے تو پھر اس میں اب وہ سیچویشن آگی ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈی ٹی وی انڈیا کہ دکھا رہا تھا کہ ایک مسلم گھرانے نے ایک جگہ گھر لیا تو وہاں پر ایک جو ہندو برہمن ہے اس نے کہا جی میرے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سارے ہندو برہمنوں کے گھر ہیں یہ بیچ میں مسلمان نے کہاں گھر لے دیا میں وہاں پر انڈیا پولیس کا دکھایا پولیس کو سمجھا رہی ہے پولیس کی بات نہیں مان رہا وہ ایک سوشل بیہیوئیر ہے میرا خیال ہے قانون سے کم اور جو ہمارے سوشل بیہیوئیرز ہیں ان سے زیادہ تعلقے ہیں اس میں قانون پھر وہاں آ جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی آپ کو یہاں پر ان کے پاس راستہ نہیں وہاں پر ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا جو ان کی سیچویشن ہے سیچویشن سیچویشن کے اوپر ہم فردر ڈسکرس کرتے ہیں شاجی کے ساتھ بڑا مزہ ہے شاجی کے ساتھ اور کیک بھی بڑے مزے مزے کے علاقے میں کھلاتے ہیں جی لیتے ہیں ایک چھوٹی نہیں ایک کھول لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بالیکم اسلام صدقالب ہونا ملکان سے جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک کیس کر رہا ہے جوانی سیچن کوٹ ہائی کوٹ اچھا کیا مقدمہ ہے آپ کا جی یہ زمین کا مقدمہ ہے سب زمین کا اچھا یہ ہمارے ناکھ میں انتقال ہے وراست انتقال تو ہائی کوٹ تک فیصلے ہو چکے اپیلیں خارج ہو چکے پھر سپریم کوٹ انہوں نے اپیل کیے اور وہاں سے وہاں انہوں کی امیٹ نہیں ہوئی جو کہ سٹے نہیں ملا جنہوں اچھا تو اب مسئلہ صریح ہے قبضے کا تو قبضہ آپ بھی تقریباً دیر سال ہوگے میں آپ سے یہ پروگرام سن رہا ہوں جو آپ بتاتے ہیں وہ تقریباً سب بندوں کو پتا ہوتا ہے اصل میں بندوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے مسئلہ حل نہیں ہوتا دیکھیں ہم جو آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو قانون بتاتے ہیں بات ہم یہ کرتے نا جو ہم ڈسکس کرتے ہیں قوانین موجود ہیں اب قوانین پر اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اس پر تو ہم مجبور ہیں اور اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے سے کہ بیٹھ کر میں کہوں کہ جی دھرنا دے رہوں یہ کر رہوں وہ کر رہوں ہم سب کو خود نکل کر کہنا چاہئے بھائی یہ ہمیں قوانین بنائے جسے ہمارے لئے زندگی آسان ہو ہم نالی محلے سے ایک ہی سیاست سے باہر نہیں نکلتے ہیں سر میری روکیسٹی یہ ہے میری روکیسٹی یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی جو لار میں ہوتا ہے مثلا جہاں پہ ہم جا کے اس کیس کو یا ان کو بتائیں وہ ہمارا مسئلہ حل کریں چاہے پیسے لگیں یا جو بھی ہو یہ تو دیوانی والا کام ہو گیا یہ کام سے نکلتے ہیں تو تقریبا نا یہ سیونٹی ایٹ کا یہ کیس کل رہا ہے اب آپ دیکھ لیں دو ہزار سندرہ میں آئی کوٹ میں فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کی جو بات ہے بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے پر یہ بات سے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہم خود بھی آپ بیٹی ہماری بھی ہی ہوتی ہے کہ دادا کرتا ہے دیوانی میں قدمہ چلا رہتا ہے اور فیملی میں آدھے دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام نہیں کچھا آپ مینہ جی میں بارکوز سے بھو رہی ہوں جی جی تھوڑا موچہ بولیں گے پلیز جی جی میں موچہ بھو رہی ہوں میں اسلام بات سے بھو رہی ہوں میرے میاں جینا وہ پوسٹ آفیز میں تھے ٹھیک اور ان کا جینا انتقال ہو گیا ہے سن دو سار ایک میں اچھا اور وہ پوسٹ آفیز میں تھے ان کی دیس ہو گی ہے تو جو مجھے پنشن میں دیتی وہ تو باندھ ہو گیا میں نے لی نہیں تھی تو میں جینا بچوں کے لیے خود جینا کاری تھی بیزنس تو ابھی تک بزنس ہی کاری ہوں میں نے وہ لی لی ہے پنشن پنشن میری باندھ ہو گیا نہ بچوں کو میری ہے نہ مجھے مل رہی ہے اور میرے بچوں کو بھی جو اینا وہ جو بھی نہیں ملی ہے حالانکہ قانون ہے تو میں نے قانون کا دروازہ بھی کھٹکا ہے لیکن تو ابھی تک کتنا عرصے کی ملازمت تھی آپ کے میاں کی ان کے ملازمت پوری ہو چکی تھی کہ چھے ماہ کام سے ہم کے اچھا تو اب آپ کیا جانت چاہ رہی ہیں کیا سوال کیا آپ کا آپ نے پنشن میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو میری پنشن بند ہیں اتنا عرصے سے وہ مجھے مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو ابھی تک جاپ کیوں نہیں ملی ہے جاپ کیوں نہیں ملی ہے بچوں کو جاپ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے یہ پنشن جو پنشن ہے ان کو اگر نہیں ملی تو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹوشنل جرسکشن میں جائیں ان کی گوڈ لگ ہے کہ اسلامباد میں ہائی کورٹ موجود ہے اور یہ جو ڈی جی پوسٹ آفیس ہے یہ بھی اسلامباد کی جو جرسکشن میں آتا ہے اور بڑی وائبرنٹ ہائی کورٹ ہے ہماری یہ وہاں پہ جائیں میرا خیال ہے یہ بیوہ بھی ہیں اور ان کا ابھی جو اسلامباد ہائی کورٹ جو وڈوز ہیں جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کی کیسز پرائیٹی پہ سن رہی ہے یہ انہوں نے بقاعدہ رولز بنائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہاں پہ جائیں گی تو میرا خیال ہے بدن منتھ ہر سو ہائی کورٹ ان کے سارے پرابلم وہیں پہ بلاہ کے ساتھ آپ ان کو مشہورہ دیں گے ریٹ پیٹیشن میں یہ ہائی کورٹ میں جائیں اسلامباد کی کورٹ میں جائیں اور ڈی جی پوست آفز بھی یہیں بیٹھ کے دیان کا مسئلہ یہاں کا مسئلہ ہے یہ ان کا دنوں میں حال ہو جائے گا یہ آپ نے ایک ایسا ذکر کیا ہے ایک بڑا مشہور مقدمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک مقدمہ سننے کو آئے جس کو جسٹس افضخار چودری صاحب اور جسٹس ڈوکر صاحب دونوں کی وہ مشتقہ جائجمنٹ ہے اور ایک ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے کردار بھی ہیں جہاں پر آپ کے دل خون کے انصر ہوتا ہے ایک پروفیسر صاحب تھے سندھ میں اور پروفیسر صاحب جب ریٹائر ہوگے تو ہوتا حصول یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے ایک سال پہلے آپ اپنے پینشن کے جتے بھی ڈاکومنٹ سے ان کو آپ پورا کر لیتے ہیں ان سے وہاں پر تھوڑی سی شاید گلتی ہوگی یا سستی ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی پینشن کے بھی مارے مارے پھرتے رہے اور پھر ان کے ایک دوست ہے جو کوئی لائر تھے وکیل کے منٹیسن کا تعلق تھا دو سال گزر گئے اسی پینشن کو چکر میں وہ لگے رہے اور ان کو پینشن نہ مل پائی اور ایک دن کیا ہوئے کہ ان کے جو وکیل دوست سے انہوں نے سوچا کافی دنوں سے مجھے خبر نہیں ہے پروفیسر صاحب کی وہ ان کے گھر چلے گئے جب گھر گئے تو گھر اندر سے لوگ تھا انہوں نے پولیس کو بلوائیا جب گھر کا دوازہ توڑا گیا تو آگے وہ پروفیسر صاحب اور ان کی بیوی ان کی ڈڈ بوڈیز پڑی ہوئی تھی جب ان کا پوست مارٹم ٹاپس بھی تو پتہ چلا کہ دونوں کی ڈڈ کسی بیماری کے وجہ سے نہیں بھوک سے ہوئی تھی وہ غیرت من لوگ انہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں پھلایا جو ساری زندگی تعلیم باندھتے رہے وہ خود بھوکے اس دنیا سے چلے گئے اس کے اوپر پھر بڑی سک قسم جیجمنٹ آئی اور جتنے بھی پینشنر تھے ویڈن نو ٹائم ان کے پینشنز کلیر کیے گی جب لاو امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر ریٹ آف سٹیٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اگر آپ ٹیلیویزن کی آواز بند کر دیں گے ہم آپ کو سن سکیں گے آپ ہمیں سن سکیں گے بہتر تو کال لڈراب کر دیتے ہیں شاہ جی کچھ آپ بھی پڑھ کے پھونگ دیں کتنے برس گزر کے ہیں ٹیلیویزن چینلنز پہ ٹیلیفون کال آتی ہے پیچھے ٹیلیویزن کی آواز بھی آر ہوتی ہے اچھا یہ جو ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ دیوانی مقدمات پہ کیا کوئی سپیڈی ریمیریز آوائیبل نہیں انہی سو اٹھتر سے مقدمہ چلا آ رہا ہے کہتے ہیں جو آپ قانون بتاتے ہیں بھائی یا قانون ہمیں بھی رٹ گیا ہے نہیں نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں اب اس کا حال وہ گئے ہیں کہ میں انہوں نے کہاں جی جا کے ڈنڈا مار دیں نہیں حل پھر قانون ہی دیتا ہے اور آپ قانون کے ساتھ چلیں اور ہماری کورس کو کورس آف لاؤ ہی رہنے دیں تو بہتر ہوگا کورس آف لاؤ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جج وہ وہاں پہ بیٹھا ہے وہ انسان ہے جس طرح مریم نے کہا کہ اس کی ڈسکریشن نہیں رہتی پھر ڈسکریشن منیمائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں ہی پہ جائیں ایکسیکیوٹنگ کورٹ میں جائیں ایکسیکیوٹنگ کورٹ دنوں میں اس کو ایکسیکیوٹ کر دے گی ڈگری کو جب سپریم کورٹ سے سٹیر نہیں ہے تو کیسے وہ رکھ سکتے ہیں کیسے ہو رکھ سکتے ہیں ملکل صحیح آپ نے کہا اب اسکریشنگ کورٹ میں جائیں ایک آل لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرے بھائی جی حضر بھاروں جی ملتان سے جی حضر میرے بھائی ملتان کیسا موسم حضر ملتان ٹھیک ہے یہ بھی اکلال گرمی زیادہ نہیں ہے اچھا ادھر بھی اس وقت دسمبر میں آج ہم تو مفلر کر کے ہیں شام کوئی تھنڈ پڑھتی ہے اسے پہلے تو یہاں پر بھی دسمبر دسمبر نہیں لگ رہا نہ وہ شاعری کرنے کو دل کر رہا ہے نہ وہ مسئلے مسائل جہاں وہ ذہن پہ حاوی ہو رہے ہیں کیا سوال ہے میرے بھائی آپ کا سوال یہ تھا کہ میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی اپنے انیس سو باسٹ میں انیس سو باسٹ میں اچھا اس کے بعد ان کی پروپرٹی میرے والدان کے نام انتقال ہوئی ٹھیک ہے جو گرینڈ فادر کے دوسرے بھائی تھے ان کی ڈیتھ میکسیمم ٹیٹی کے قریب ہوئی اچھا اس کے بعد ابھی دو ہزار چودہ میں جو دوسرے گرینڈ فادر تھے ان کی اولاد نے ابھی کیس کی ہے ہمارے بیرینڈ کے اوپر کہ جو پروپرٹی آپ لوگ کے نام ہوئی ہے ایک مکان ہے شہر میں بھی اس میں ہمارا بھی حد ہے کیونکہ اس ٹیم بھی دونوں بھائی اکٹھے تھے وہ کٹھے کاروبار کرتے تھے جس کی بنا پر یہ پروپرٹی بھی اکٹھی ہے جبکہ ایسی بات نہیں تھی کیونکہ ابھی جیسے ابھی آپ کوئی لائر ہیں دوسرے بھائی جج ہو سکتا ہے ابھی ایک پروپرٹی اپنے عامدن سے زیادہ بنا لیں ایک کم بنا لیں اس میں یہ سن نہیں کہ دونوں بھی خیر کی جا سکتی مگر دیکھیں ہم نے تو دیکھنا ہے کاغذات کیا کہہ رہے ہیں کاغذات مطابق پروپرٹی سے فسر بھائی آپ کے دادا کے نام ہی وہ پروپرٹی بھی نا بھائی یہ کہہ رہو نا وہ ساری پروپرٹی آپ کے دادا جان کے نام پہ تھی نا آہ دادا جان کے نام پہ تھی نا وہ وراست میں آپ کو مل گئی ہے یعنی کی جو وراست تھا نا یعنی جو پیرنٹ سے پیرنٹ سے وہ تو پروپرٹی تقریم ہوگی جنہوں نے خود اپنی ذاتی خرید دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ لیا آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ان کے پاس کیا قانونی حق بنتا ہے کہ وہ ہماری پروپرٹی ہماری پروپرٹی جی مریہ بالکل یہ تو وہی ہم جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فریولیس لیٹیگیشن میں چلا گیا میرے پاس آہ لاسٹیر ایک کیس آیا تھا اس سے ریلیٹیڈ تھا کہ تین کنال کی پروپرٹی تھی رولپنڈی میں ان کی اور وہ چار بھائی تھے اور ان میں سے ایک بھائی جو تھے وہ کماتے تھے اور جوب پہ تھے باقی تین جو ہیں وہ جوب لیس تھے اب والی صاحب نے کیا کیا کہ آدھی ان کے حصے کی پروپرٹی اگر انہیں دس دس مرلے سارے بچوں کو دینی ہے تو پانچ مرلے بیچ کے پانچ پہ گھر بنا دیا کہ آپ جو ہیں ان کو یہ لوگ کماتی نہیں اور جو کماتا تھا اس بیٹے کو دس مرلے دے دی کہ آپ اس پہ اپنا گھر بنا لو تو اس نے اپنے دو گھر وہاں پہ بنا لیا جب ان کے بچے جب آگے آئے ان کے فادرز کے دیکھ ہوگی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ ہمارے تایا کے پاس تو جگہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس رہ گی کم تو انہوں نے فریولیس ریٹیگیشن میں وہ کورٹ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو انتقال ہوا تھا یہ سب کو برابر جگہ ملنی تھی لیکن وہ اصل سیناریو وہ کورٹ کو نہیں بتانا چاہے تھے یہ تھا کہ ہمارے فادر جابلس تھے اور جس کی وجہ سے ان کو پاپٹی نہیں مل سکی تو یہ کورٹ کو پروف کریں گے دوسری پارٹی بڑا پروف ان پہ ہے کہ وہ پروف کریں کورٹ کو کہ ہمارا حصہ بنتا ہے لیکن لیگلی اگر ان کے والے سب کے نام انتقال ہے پاپٹی ان کے والے سب کے نام ہے تو ان کا رائٹ کوئی نہیں لے سکتا ان کا رائٹ کوئی نہیں لے سکتا جس کی چیز ہے وہ اسی کے نام پہ رہے گی شاہ جی ویسے یہ بھی تو کیا جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر مقدمات اس لیے بھی کیا جاتے ہیں کہ تھوڑا ٹویسٹ کر کے ہم تھوڑے پیسے نکلوا لیں گے بجائیے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا لیگل رائٹ نہیں بنتا ہے پر وہ جیسے مریم نے کہا تھا فرسٹریٹ کرتے ہیں دوسری پارٹی کو ان سے کچھ پیسے نکلوانے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فریولیس لیٹیگیشن میں بالکل اسی لیے کی جاتی ہے خاص طور پر سیویلیٹی جو سیویل لیٹیگینٹ ہے وہ بڑا کننگ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کرمینل نہیں وہ کننگ نہیں ہوتا اس کو کانسی فینسز نہیں پتا ہوتا ہے سیویل لیٹیگینٹ جو سیویل فریولیس لیٹیگینٹ ہے جو جھوٹا آدمی ہے وہ بہت کننگ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس میں سے ضروری ملنے والا ہے وہ پارٹی ٹیبل پہ آئے گی قصور تھوڑا سا ہمارے لیٹیگینٹس کا بھی ہے جب فریولیس کیس ختم ہوتا ہے میں ہم ابھی یہ کیس سپریم کورٹ تک وہ آلموسٹ ون سیونٹی کیسز تھے جب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کریں تو وہ پارٹی کے رہے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دو وجہ سے نہیں جاتے ایک تو جو وکیل کی فی یا لیٹیگیشن کے ایکسپینسز اور دوسرا وہ مزید اپنا ٹائم کنزیوم نہیں کرنا چاہتے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو جائے اور کوٹس بھی جب کوئی فیولیس لیٹیگیشن جب ترمینیٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو اس پہ اس پہ کاسٹ ڈالیں اپنے طور پہ اسی مقدمے میں دیوانی میں میں آرز کروں سیکشن تھائٹی فائیو اے سی پی سی میں جو کوٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ جب فیولیس کیس کوئی بھی ترمینیٹ کرتی ہے ایٹ تا اینڈ آف تا لیٹیگیشن وہ اس پہ کاسٹ ڈالیں اور وہ کاسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ مطلب دوبارہ وہ کوئی اور دیکھے ایکسیمٹری ہو وہ ایکسیمٹری ہو سیر ایون آج جیسا آپ پلین کریش کی ہم بات کرے تھے کہ لاست جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا مارگلا ورہ تو انہوں نے انشورنس کروائی کہ جو بھی پیسنجر ہوں گے جو بھی کریش ہوتا ہے پلین اس میں فائیف فیفٹی ملین جو ہے آپ دیں گے ان لوگوں کے فاملیس کو تاکہ آپ ان کی کوئی موریلی کمپنسیٹ کر سکیں تو میں شاہ صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گے کہ آپ اس میں ڈالیں تاکہ اگر کوئی پارٹی ہے یہ آپ والی بات کے دادا کیس کرتا ہے اور پھر پوتا آگے اس کے ریزلٹس دیکھتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک تو ہمارا یہ ٹائم پیریڈ بھی بچ سکے گا دوسرا کے دوسری پارٹی اس میں انوال ہو جائے گی اور اس پہ یہ کمپلسری ہو جائے گا کہ وہ ساتھ وہ کاؤس بھی دے کمپنسیشن بھی کر سکے کیونکہ باست شاہ صاحب والی کے ڈیمیجز میں نہیں جاتے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وکیل کی فیس بھی دینی ہے اور سب سے بڑا ٹائم کنزیومنگ کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کے already malified intention ہے کیونکہ اگر وہ bonafide ہوتے تو ہمیں یہ چیز ادھر آتی ہی نہ تو وہ اس ٹائم کو کنزیوم کرنی ہے Thank you very much مریم Thank you very much سید شفاق حسین صاحب مریم عباسی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اب آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے بڑے اچھی بات کہی ہے کہ مقدمہ 78 سے چل رہا ہے اور مقدمہ جو ہے جب ہم ایک جگہ سے مقدمہ اپنے حق میں کرا آتے ہیں تو ایک اور اپیل کا دوازہ کھلا ہوتا ہے اور پھر وہی بات جاتی ہے کہ پھر تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملنے لگ پڑتی ہے مگر اس میں بحثیت نیشن ہمیں خود آنکھیں کھولنا پڑیں گی اگر ہم دیکھتے ہیں ٹائم کنزومین پروسیس ہے تو جو جو ہمارے نمائندہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمیں نے کہنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی صرف تنخواہیں نہیں بڑھانی ہے ہمارے لئے بھی قوانین بنانے ہیں اور یہ جو سپیڈی جسٹس ہے اس کی بڑی سخ ضرورت پاکستان کے اندر تاکہ لوگ اس فلسٹیشن سے بایار نکلے اور یقین جانے صحت مند معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں پر رول آف لاؤ جو ہے اس کی بڑی سختی سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آپ سے جاز چاہوں گا آپ کا مزمان حامل رشید زنگی رہی تنشہدہ اگلے بودھ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ